جی آئی ٹی ریپورٹ کے بعد سندھ حکومت کے لیے مشکلات میں اضافہ بھارتکاروں کو حراسہ کرنے پر پاکستان کا بھارت سے احتجاج پھل حال اراف سے فوج واپس بلانے کا کوئی ارادہ نہیں امریکی سرزر ڈالنڈ پرمپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لازم سلام علیکم پروگرام کیپٹل بیو کے ساتھ میں ہوں یاسر رحمار اور میرے ساتھ ہیں انیلیس فارق پتافی فارق کیسے ہیں اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہے بہت کو ٹک ٹاک جیسے پہلے ہم نے ہیڈ ڈائن شیئر کی آپ سے موضوع شیئر کیا جائی ٹی ریپورٹ جائی ٹی ریپورٹ کے بعد پاکستان میں جو سیاسی درجہ ارادت ہے وہ کافی اروج پر پہنچ چکا ہے کافی گرمہ گرمی ہو رہی ہے اور بنیادی طور پر نام آ چکے ہیں سامنے ایک صبح تر لوگوں کو ٹیبلٹ ٹی فیصلہ کیا ہے ان کو ایسیل میں ڈالا جائے کیونکہ اطلاعات یہ تھیں کہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ باہر جانے کی کوشش کریں گے اس کے اوپر کافی ریسپانسز بھی آ رہے ہیں رییکشنز بھی آ رہے ہیں محترمہ بنزی بھٹو شہید کی گیارین برسی کے موقع پر تقریباً یہ ایسے بہت کم لگ رہا تھا کہ آج محترمہ شہید کی جو ہے وہ برسی ہے اس دن ستائیس دسمبر کو زیادہ یہ لگ رہا تھا کہ یہ پلیٹ فارم یوز کیا جا رہا ہے وہ اپنے ریسپانسز دینے کے لیے رییکشن دینے کے لیے اسی حوالے سے سندھ میں جو موجود سیاستدان ہیں وہ کیا کہتے ہیں جائی ٹی رپورٹ کے حوالے سے اور ان کا حکومت ہے سندھ سے کیا مطالبہ ہے آپ کو ہم سناتے ہیں اس کے بعد ہم اس دسکشن کو باقاعدہ اوپن کریں گے مراد علی شاہ چونکہ سندھ کا مجرم ہے مراد علی شاہ کو اسطیفہ دینا پڑے گا کہ اسطیفہ نہیں دے گا انشاءاللہ وزیر علیہ سندھ گھرائے کر کے اس ڈاکو چور اس مسکین وائٹ کالر کرنے وزیر علیہ سے اسطیفہ دلائیں گے کرپشن ہر چیز میں ایک اندر جا کے اس کی جڑے کوکلی کر چکی ہے یہ جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں جو جیائیٹیز بن رہی ہیں اور جس طرح کرپشن کے گھرہ تنگ ہو رہا ہے یہ بڑی ایک خوش آئین بات ہے سندھ کے لوگ اس کو ویلکم کرتے ہیں بلکہ سندھ کے لوگوں کو شکایت ہے کہ قدشتہ کئی سال سے سندھ میں کرپشن کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کیا یعنی پنجاب میں کرپشن کے خلاف کاروائی ہو میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جہانگین ترین صاحب کے خلاف پی جی آئے کے لیڈرز کے خلاف پی ایم ایلین کے لیڈرز کے خلاف بلوشتان کے لیڈرز کے خلاف ایم پی ایم کی لیڈرز کے خلاف بھی کاروائی جیل تمام لو مگر سندھ کا جو حکوم رانٹولہ ہے اس کو آپ نے اجازت دے دی ہوئی ہے کہ وہ جس طرح چاہے سندھ کو روٹ لے اس کے خلاف بیان بیان آئے کہ تاکاریڈ ہوگی مگر عمل اور کاروائی کوئی نہیں ہوگی اس سے یہ سندھ میں طاقت جاتا ہے کہ کیسندھ کے لوگوں کو ارادت پیچھے رکھنے کے لیے وہاں کرپٹوروں کو بالا دست پنایا ہے اسٹیٹ میں کیسلا کیا ہے کہ نو مور کرپشن اور اکراس دا بورڈ پہلے نواز شریف صاحب کے کیسز نکلے اس میں ان کا جو سلسلہ ہوا اب ان کے کیسز نکل رہے ہیں میرے خال میں جو تفسرے کرتے ہیں چینلز پہ وہ تو کہتے ہیں نواز شریف تو ان کے سامنے بچہ تھا تفل تھا وہ یہ اپنا پیپس پارٹی اور درداری صاحب کی جو کمپنی تھی ان کے سامنے وہ تو بچہ تھا تو اتنی بڑی کرپشن نکلی ہے اور یہی پیسے اگرستن کے لگتے ہیں اب دیکھیں ہیں شگر ملوں میں جو سب سے دی کے پیسے تھے ہیں پیچارے گروہرز تو ملا ہی نہیں اور نام جو گروہرز کے نام سے نکھالاں کے وہ بات بھی غلق تھی ہم نے اس سے بھی اپوز کیا کہ بھئی گروہرز کا کہاں ہے مل کو آپ سبسیڈی دے رہے ہیں مل کو مل کو مل دے گنے کی مل کے بیگے گروہرز کی مل دے گنے کی اور وہ تحصے بھی کھائے گئے اور باقی بھی جو چیزیں نکل رہی ہیں یہ درخان میں اس سے زیادہ اور کوئی حج ہو نہیں سکتی ہے اگر کوٹوں نے لوٹس لیا اکارسدہ بورڈ اور اگر انساف ہو رہا ہے تو اس میں ہمیں تو کوئی اکارس نہیں ہیں دتائیں گے کہ اگر تو اکاونٹ بلکی ہونی چاہیے استفاہ تو کبھی کوئی کہ اس ملک نے کسی نے دیا نہیں ہے خود سے نہ نواز شریف نے دیا نہ کسی نے دیا تو یہ تو کوٹ کو اس حصلہ کرنا پڑے گا اگر کوٹ اس ان کو رسکالیفائی کرے گی تو ہوا اٹومیٹکلی ہٹ جائیں گے امران خان ایک اماندار آدمی ہے اور اس نے کچھ پرابلمز مہنگ دائی اور یہ وہ کیونکہ جو ملک کا خزانہ خالی ہوگا تو اس چیزیں ہوں گی امران خان خود اماندار آدمی ہے اور انشاءاللہ ملک کو باہر نکال لے گا اور یہ صرف امران خان یا گورنمنٹ کی درائیو نہیں ہے یہ پورے اسٹیٹ کی درائیو ہے اور اسٹیٹ مشینیری اسٹیٹ جو ہے وہ اسٹیٹ کہا رہی ہے اسٹیٹ کرپچن نہ اس میں باقی دنیا میں بھی یہ کام شروع ہو گیا ہے تو اب پاکستان کو بھی کرنا پڑے گا باقی دنیا میں بھی کام شروع ہو گیا ہے پاکستان کو بھی کرنا پڑے گا عرباب غلام رحیم صاحب کہہ رہے تھے اس سے پہلے آیاز لکیف پلیجو صاحب اور علی مادل شیخ صاحب نے پہ تفسرات کا اظہار کیا اور سوال تو اٹھیں گے اور تقاضی بھی کیا جائیں گے کیونکہ جی ایٹی کی جو ریپورٹس ہیں وہ کسی محض جو ہے وہ خواب و خیال پر مبنی نہیں ہے بلکہ ڈاکومنٹری پروف کے ساتھ ہیں میں آپ کو بالک کروں گا یہاں پہ فرق بتائیے گا حکومت سندھ کے لیے کتنے زیادہ چیلنجز ہوتے جا رہے ہیں جب سوال بہت زیادہ کیے جا رہے ہیں جو وہ سی ایم سندھ ہیں ان کی اہلیت کے پوائنٹ اف یو سے کہ انہیں ان کی اوپر الزام ہے اس کے لیے میں نام ڈالنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اب انہیں مصطافی ہو جانا چاہیے بہت بہت شکریہ دیکھیں یاسر سب سے امپورٹن بات جو ہے میرے خیال میں اس ہوگا جتنے مشکلات ہیں اس میں یہ ہے کہ جی ایٹی کے اندر اپنی طرح سے بک سے بھر کے جی ایٹی نے پریزنٹ کر دی ہے سپریم کورٹ کو معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی سب سیڈیز دی جاتی تھی کاشتکاروں کے لیے یا پھر جو ہے جو فیلنگ یا سکی یونٹس کے لیے اس ساری کی ساری یا اس میں سے مجارٹی سارے آٹھ ارب روپے کا کہا جاتا ہے کہ وہ گئی ہے جی اومنی کروپ اومنی کروپ اسی طرح سے جو ہے نا وہ ہافہ بلین جو ہے ایک اور کی کہانی آتی ہے جس کے اندر جو ہے آپ نے وہ سکھ یونٹس والی بات کی تو اب ایسے وقت میں جب چیف منیسٹر کا نام ای سی ایل پہ ہو یہ ایکسپیکٹیشن تو بڑھ جاتی ہے کہ جو ہے گورننس تہوبالہ ہو جائے گی اگر ایک بندہ بیٹھا رہے اب یہ ڈیمانڈ ہے اپوزیشن کی ہم نے دیکھنا ہے کہ پیپلز پارٹی یہ سنے گی یا نہیں سنے گی ابھی تک جو ریسپونس آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اس سے آگے نہیں جائیں گے ہم کمپرمائز نہیں کریں گے ہم ریزگنیشن نہیں دیں گے اس میں سب سے بڑی کیجولٹی جو ہی وہ بلاول تھا خود بنے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے اگر بہت انہوں نے سنا تھا کہ نصرد بھٹو صاحبہ جب آئی تھی تو کمانڈ کا ایک مسئلہ تھا اور اس کے اندر ایک کمپٹیشن تھا بین نظیر صاحبہ کا اور نصرد بھٹو صاحبہ کا وہ محترمہ نے انکلز کو ایک سائیڈ پہ کیا تھا اور اپنی پارٹی بنائی تھی اب زرداری صاحب والا اور بلاول صاحب والا بلکل بھئی کام ہے لیکن بلاول صاحب نے وہ نہیں کر پا رہا میرے خیال میں الٹا ہو گیا میرے خیال میں ایک بکیم پارٹی تو ایٹ بائی ایک چلی ٹیکنگ اس پادر سائیڈ جو کل نعرے بھی لگے نا آپ میں سنے ہوں گے کہ زرداری تو ایک بہانہ ہے بلاول اصل نشانہ ہے اس طرح کی باتیں کرنے سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا اب یہ ہے کہ مراد علی شاہ صاحب اور پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے خرم زمان صاحب نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ یہ ڈیزائن کر جائے اب پی ٹی آئی کا آپ نے ان کی ڈیمانڈ جو ہے بس اگر دیکھا جائے جمہوری ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں جمہوری معاشروم کے حوالے سے بات کرتے ہیں کتنی جسٹیفائی ڈیمانڈ ہے جمہوری نویوں کی بات نہیں میں پی ٹی آئی کے ساتھ کمپیر کر لے تو پی ٹی آئی کا دو کا جہاں سیریس کوئی ایک ایشو آیا بابر صاحب کا آیا بابر امان صاحب کا فورم نے دیزائن کر دیا اسی طرح سے ایک اور وہ آیا یہاں پہ جہاں سباتی صاحب کا جو معاملہ تھا انہوں نے دیزائن کر دیا اب ان تمام چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں you have to realize one thing اب یہ ثابت نہیں ہوا لیکن یہاں پہ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے لئے آسانیوں ہوتی ہیں اب میرا یقین ہے کہ پیپلز پارٹی یہ بات نہیں سنے گی اچھا پھر اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے ایک تو یہ ہے نا کہ ایک بندہ بیٹھا ہے اور اس کے پاس لیورز آف پاور ہے تو وہ اپنے آپ کو بچانا چاہے یا اپنی پارٹی کو بچانا چاہے تو وہ بڑی محنت کر سکتا ہے لیکن دوسری اگزمپل آ جاتی ہے نواز شریف صاحب کی حکومت میں تھے پی ایم تھے لیکن جائیٹی نے اپنا کام کر کے دکھا دیا اسی طرح سے جائیٹی نے ابھی بھی کام کر کے دکھا دیا اور میرے خیال میں جب کیس سورا جائے حکومت میں ایسے اگر میرا سوال یہ ہے کہ اگر اتنی زیادہ تقاضی ہو رہے ہیں اپوزیشن کر رہی ہیں اپوزیشن کبھی ایک جمہوری حق ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ سی ایم چاہیے جو نیٹ ان کلین جس کے پر الزمات بھی نہ ہو اس طرح کے وہ کیوں رہنا چاہیں گے اس پارے معاملات میں کیا پھر وہ اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے میرے لیے یہ بڑی دسپوائنڈنگ تھی جب میں نے جائیٹی کو پڑھا اور منات ساتھ کا ذکر آیا کیونکہ میں نے ان کی بڑی تریف کیا پچھلے پانچ سال میں حالانکہ نون کی حکومت تھی لیکن ایس پڑھا لکھا لکھاتے ہیں ان سے پہلے قائم علی شاہ صاحب تھے کائم علی شاہ صاحب کے بارے میں جو مزاق ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ وہ منجے درو اور ان کے ساتھ کمپیر کرتے تھے بزرگ آدمی لیکن اس بات کو آپ ایک سائی پر چھوڑ دے وہ ملین اور بلین کو کنفیوز کر جاتے تھے اور پتہ نہیں کیا باتیں کرتے تھے پاکستان کے آبادی بیس بلین انہوں نے بیس کروڑ بناتی تھی کراچی کے آبادی اچھا بیس عرب بناتی تھی سوشل میڈیا پر خواہ صاحب لیکن اس کے باوجود جو ہے اب جب نام آیا اور اس کے اندر جائٹی نے کام کیا وہ یہ ہے کہ آپ کے لئے بگل روم بلکل ختم کر دی دائیں سے بھی ایویڈنس پر رکھ دیا بائیں سے بھی رکھ دیا ابھی ہمیں نہیں پتا کہ ان کیسز میں کیا ہے جو لے کر گئے ہیں وہ بقسوں میں لیکن جو انپور میں خیال ہے وہ بھی اس کا ہی ہے سیکرٹ جس طرح سے والیم ٹرانزیکشنل ہوتا ہے نا اس کے اندر خاص طرح پر انکواری بہرہ کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں کہ آپ نے کس سے رابطہ کیا کیسے کیا لیکن آپ باقیوں کو دیکھیں جو کچھ ہمارے سامنے آیا ہے خاص طرح پر یہ جو سنتزر سمری ہے اس کے اندر آپ حیران ہو جاتے ہیں پھر اس کے یہ ہے کہ چاروں طرف سے جب آپ کو گھیر لیا جائے تو پھر آپ کیا کریں گے are you going to continue fighting معاملہ پھر آپ اور خراب کریں گے پہلے ہی ایک اور آپ کے اوپر الیگیشن بنا ہوئے وہ جو اٹھاروی ترمیم اٹھاروی ترمیم کی بات کی جاتی ہے معاملہ یہ ہے کہ کراچی کے ووٹروں نے آپ کو ووٹ نہیں لیا تو آپ نے ان کو سزا دینے کے لیے کیا کچھ کیا کورے اٹھایا نہیں وہاں پہ فان جاری نہیں کیے اس کے بعد آرڈر آیا ہے کہ بیلڈنگز کو گرا دو آپ نے بیلڈنگز گرا دی لیکن اس کے بعد کچھرہ اور وہ جو تھا ملبان نہیں اٹھا وہاں پہ محولیات کا سیریس معاملہ ہے اچھا آپ کے بارے میں اب یہ سوال کر رہے ہیں لوگ کہ کراچی کیا لیدہ صوبہ ہو اگر آپ نے اس طرح سے اس کو ٹریٹ کرنا ہے آپ کو بچا رہے ہیں آپ کے صوبے کی انٹیگریٹی کو بچانا مقصود ہے اس لیے بار بار آپ کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی تھوڑی سی وہاں بھی اٹنشن بھی اچھا سیاسی طور پہ کبھی ویٹ وکٹ پہ ہے پیپوس پارٹی میرے چھال میں سیاسی طور پہ کھیل رہے ہیں لیگلی تو سپایا ہوگی وہ تو پتہ بات ہوگی آپ کے سامنے جو ہے وہ بالکل اگر آپ جائیٹی پڑھ لے یا میں بہت زیادہ کسی بھی آپ سے بات ہو رہی ہے تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینے والا آدمی ہو اچھا پھر ایک اور بات بھی میں بتا دوں پیپلز پارٹی کی اگر آپ کہنا ہے جائیٹی رپورٹ کہتے ہیں جی ان نوشن ٹین 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 گلٹی ہم معصوم ہیں جب تک آپ ثابت نہیں کریں گے ہم گناہ گار ہیں پھر اس کے بعد جب آپ لوگ کہتے ہو کہ جی فوج کو گسیدتے ہو یا اسٹیبلشمنٹ کو گسیدتے ہو آپ تین سال کے لیے ہیں یہ ان کا جمعہ بڑا بڑا ہے آپ تین سال کے لیے ہیں ہم تو ہمیشہ کے لیے ہیں تو اس کے اندر پھر آپ نے کوئی ثبوت دکھایا آپ آج کل تک آپ کہہ رہے تھے محترمہ بن نزید بھٹو صاحبہ کے قاتلز یہ ہیں وہ فلاہ ہیں فلاہ ہیں اس وقت جب آپ الزام لگاتے ہو کسی کو قاتل کہتے ہو کوئی ایویڈنس ہے آپ کے پاس آپ پانچ سال حکومت میں رہے اچھا آپ کہتے ہیں کہ جوڈی شریری نہیں کر پائی اور جوڈی شریری نے پروسیکیوٹ نہیں کیا یا جو پوروڈ کرنا تھا بھائی آپ نے پروسیکیوشن پورا کر کے دیا آپ نے ٹریل بنا کے اس بندے تک دیا نہیں دیا اس کے بعد بھی آپ ایک بندے کا میجر ٹرائل کرتے رہے اور اب آپ کہتے ہیں کہ جب آپ کی بات آئے تو آپ جو ہے آپ جو ہے آپ جو ہے آپ انہوں سے ہم بات کر رہے ہیں اگر اتنے بڑے نمبرز میں گرفتاریاں ہو جاتی ہیں لوگوں کو جانا پڑ جاتا ہے اور آپ حالا ریزائن کرنا پڑ جاتا ہے اپنی سیٹ سے تو ان کے پاس نمبر گیم تھوڑا بڈسکس کر لیتے ہیں نمبر گیم میں کیا یہ پھر بھی اس قابل ہوں گے کہ کنٹینیو کر سکیں حکومت کو نمبر وان نمبر ٹو اگر نہیں کر پائیں گے تو جو قیاس آرائیاں ہیں گوانر راج کی حوالے سے باقی جو آپشنز ہیں کیا ان کو زیرے گوارڈ آیا جائے گا یہ قبل از وقت اس پر بات کریں نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بادہ صاحب نے آپ کے سامنے آج منسٹر ہے فیڈرل منسٹر ہے انہوں نے کہہ دیا کہ ایسی پیچیز ابھی کنسیدر نہیں ہو رہی ٹھیک ہے اب آپ نے نمبر گیم کا کہا بھائی ایک بات میں بتا دوں نمبر گیم ہے ان کے پاس ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم جی کون کان سے بول رہا ہے وآلیکم سلام جی میں محمد دبہ حشاب سے بات کر رہا ہوں جی جی مرام خان نے جو کام چیلٹر ہوم والا کیا ہے بہت اچھا کام کیا اس نے لیکن جی اس سے پہلے جو آوالی حکومت تھی نا جو آوالی حکومت لو لیگ والی اس نے تقریباً الیکشن سے پہلے آ کر ہم غریبوں کو بھڑک کا وہ دیا تھا سٹھوڑو اور بجلی کا بھی صحیح ہے اور جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو تھوڑک بھی ہماری ٹھوڑک کا بھی شکار ہے اور بجلی کے خمدے لگی ہوئے ہیں ان میں کرانٹ بھی نہیں ہے عمران خان کو چاہیے نہیں یہ کام تو کرے نا کونسے علاقے سے بات کریں دیکھیں پھر آپ نے بردہ بھی تو لے لیا ہے نا پھر آپ نے ووٹ کا صحیح استوال بھی تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کس میں واضح ویس نہیں ہے بلکل ہے جناب لیکن آپ کے آپ ما شاء اللہ تعلیم یافتہ لگتے ہیں ورنہ آپ کے علاقے میں کوئی ایسا بندہ جاننے والا ہوگا ایک ایپ بنی ہے وزیراعظم کی کمپلینٹ سیل کی تو اس کو خدا کے لیے اس کو ڈانڈ لوٹ کی دیا اور اس کے ذریعے سے رجل سے کرا کے اپنی کمپلینٹ ماں کر دیں پروگراموں کے ذریعے ایسے ہے کہ آپ نے کشتی کو ناؤ میں ڈال دیا اگر آپ نے وہاں تک پہنچانا ہے جہاں تک منزل ہے تو اس کے لیے پھر ایک ذریعہ بنا ہوا ہے بڑی انٹرسنگ بات کیا انہوں نے کہا کہ الیکشنز کے بلکل پہلے نون والے آئے انہوں نے کہا ہم آپ کو سرک بھی بنا کے دیں گے اور بجلی بھی دیں گے تو خیر چلے آپ بات کرے تھے کہ سندھ میں آپشنز کیا کیا ہو سکتے ہیں نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں ان نمبر گیم تو ان کی شیکی نہیں ہے آپ کو پنجاب کے اندر آپ کو وہ لگتا ہے خیر پکتون خواہ میں کوئی ہنگ پارلیمنٹ نہیں ہے اچھا آپ کو بلوچستان میں تھوڑا سا نمبر کا وہ لگتا ہے لیکن ماہ پہ بھی سٹیبل گرمٹ ہے کیونکہ دو الائز بہت سٹرونگ ہیں اچھا ادھر جہاں پنجاب کے اندر پہلے وہ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ ٹوٹلی ہنگ پارلیمنٹ ہے لیکن اب آہستہ ہے سب کا مارجن بڑھتا جا رہا ہے سنٹر کا بھی یہی ہے لیکن سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کو اپنی حکومت رکھنے میں یا دیٹین کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن اگر کراچی کا امن و امان جو واقعات ہوئے اور اس کے اندر بھی لوگوں نے پیرا نکال لیا ہے چلوں کا نام بھی آ رہا ہے تو اگر کوئی معاملات آپ نے اسکلیٹ کرنے کی کوشش کی کیونکہ آپ کورنر ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے پھر حالا جو ہے وہ ذمہ دار آپ ہوں گے یہ ہوتا ہے اگر وائز میرے خیال میں اس وقت گورنمنٹ ایس نوٹ کنسیڈرنگ ایک فجرل منسٹر کہہ چکا ہے اور اس بات کو ہمیں ماننا چاہیے اس لیے یہ کیا کر رہی ہے ان کو دم توڑ دینا چاہیے لیکن ایک بات میں کہوں اگر آپ نے دو چیزوں کے اوپر ایمپورٹنٹ وہ کرنا ہے اٹھاروی ترمیم کو بلیم نہیں کرا تو اس کو شیلڈ کے طور پر استعمال کرنا اور کراچی کی کمک بند کرانے کی کوشش کرنا ختم کرتے ہیں دیکھو ٹھیک ہے کراچی کو صوبے کا ایسا سمجھیں کراچی کی خاص طور پر جو معاشی کانٹریبیشن ہے پاکستانز اکانومی اس کو بھی سمجھنی کی ضرورت ہے اس میں زرہ تو کو باتیاں ہوتا ہے ایمپریشن بڑا دلے جاتا ہے کولن ہمیں جوائن کیا اس کے بعد ہم پروگرام کے دوسری ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اسلام علیکم کون کانٹر بول رہے ہیں سوالیکم اسلام جناب اسلام بات کر رہا ہوں اسلام آباب سے جناب اسلام سب پر مہیئے آپ سب کو اسلام اور دوسرا چینہ میں نے یہ چاہ رہا تھا کہ ایسا صاحب ضرور ہونا چاہیے لیکن اس کے اوپر کنکلوشن ضرور نکلنا چاہیے جو پیسہ چوری کیا گیا ہے اس ملک سے وہ واپس آئے گا تو یہ خود با خود ہی سیدھے ہو جائیں گے لیکن اگر یہ صرف آپ ایک جیسٹر دکھاتے رہیں گے کہ ہم اعتقاب کر رہے ہیں اور پیسے میں آنا بھی نہیں تو میرا خواہل سے اس میں ناصر واپ اپنے رسول چیزیں کہ حسن صاحب ایکینا ہمیں اتنا پیسی مسٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے چیزیں ماضی سے پہنچیں اور ان کا جواب آپ کی اجازت ہوتے میں تھوڑا سایٹ کروں یہ ہے کہ دس سال پہلے جب حکومت آئی تھی پیپلز پارٹی کی سنٹر میں اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم چارٹر آف ڈیموکریسی میں ساکہ جمہوریت کو امپلیمنٹ کریں گے ان لیٹر ان سپیرٹ اور اس وقت اس کے اندر ایک کمیٹمنٹ تھی کہ they are going to change نیب لاؤ نیب کے قانون کو چینج کر کے ایک نیشنل اکاؤنٹیبلیٹی کمیشن بنائیں گے لیکن کچھ نہیں ہوا جی وہ جو قانون تھا جس کی تلوار کے بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے پر آگئی اس کے اندر بھی انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اس کے کمپیٹرزن میں ایک اور قانون انہوں نے بنایا ایک ہی دن میں ڈوال نیشنلیٹیز والا اور بہت کچھ کیا اب اگر آپ دیکھیں ان تمام کہانیوں کو تو یہ ریلائز ون تنگ فر چور اور کیوں جو دس سال تک نہیں رہا ہے تو ہمارے ملک میں کیسز بھی گھسرتے رہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ان کیسز کو جہاں اپنے منطقی انجام تک پہنچنا ہے اور بہت جلدی پہنچنا ہے لیکن ڈیو پہنچنا ہے مادی میں آپ صرف دیکھ لیں کہ ایک خط نہ لکھتی کی وجہ سے وزیراعظم کو گھر جانا پڑا اور وہ خط وزیراعظم نے نہیں لکھا ثابت وزیراعظم نے کیونکہ اب دیکھیں مجیبان کے تباکلے کے حوالے سے مہداد پیورے ہیں ایکسٹینج اف انفرومیشن کے حوالے سے مہداد ہو رہے ہیں اگر آپ تقابل جاتا لیں گے تو چیزیں بہت حد تک بہتر ہو گئی ہیں کالر نے ہمیں جوائن کیا جی بات کر رہتے ہیں السلام علیکم کون کار سے بول رہا ہے سلام علیکم وآلہ 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 محبت آپ کی بات آپ کی راہی اس بات چاہوں گا جو جائیٹی کی رپورٹس آئی ہیں تو یہ تو جو مارشناللہ لگے ہیں ان کو بھی جسٹیفائی کر رہے ہیں ہمارش اللہ جو ہے وہ کرپشن کی دنیا کے لگے ہیں وہ انٹریویر ان کو ایک ایک کائنڈا پور کمپلٹیو انٹرونشن کرنی پڑی آپ کو ایک نکتہ نے محرم سے مجرم کا ڈالا دیکھیں ہماری اور آپ کی پرسپشن میں تھوڑا ڈفرنس ہو سکتا ہے نا بھائی یہ جو مارش اللہ واہرہ کا ہسٹری آپ دیکھ لیں تو کیا ڈمانڈ تھی یہ ڈمانڈ ہوتی تھی کہ کرپشن ہے اور آپ کو مزیدار بات بتاؤں کہ اگر آپ ایوب خاند آپ کی جن کی حکومت آنے سے پہلے جو ہے حکومت آنے کے بعد پیپلز پارٹی کا بھی وجود میں آنا ہوتا ہے کیونکہ بھٹو صاحب ان کے منیسٹر تھے ان کے زمانے میں بھی اگر آپ ان کی ڈیری پڑھ لیں تو وہ بھی کرپشن کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے ملک میں ماشاء اللہ لگتے ہوئے یہ جسٹیفیکیشن کریٹ ہوئی اور اگر پالیٹیشن اس طرح کی جسٹیفیکیشن دینا بند کر دیں اگر ہم سارے کے سارے اپنے کرپشن کو ٹھیک کر لیں تو یہ مسئلہ ٹوٹلی بند ہو جائے گا کسی کے پاس اگر مستحق ریسانی صاحب کی گھر سے ایک کرب روپیہ نہ برامد ہو لانچے نہ پکڑی جائیں آیا ندی کا ٹیس نہ کھلے تو یقیناً لیکن آپ نے بڑی مزدار بات کی تھی کولر پر جانے سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ یوسف رزاگلانی صاحب جائے لیٹر نہ لکھنے کی وجہ سے آپ کو یادے اپنے دماغ میں پلے کریں وہ پورا اپیسوڈ ان سے کہا گیا کہ لیٹر لکھیں انہوں نے لیٹر کیسے لکھتا اگلی سیٹ پہ وہ کہتا ہے فٹو گو آگئے پاکس آگئے ہم سے پڑھا نہیں جا رہا پڑھا نہیں جائے انہوں نے وہ کیا آپ کو پتہ ہے کیوں ہوا تھا زرداری صاحب تنگ آگئے تھے یوسف رزاگلانی صاحب سے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ انہوں نے کوئی ڈریکٹ سرکٹ کر لی ہے ان کے ساتھ جو ہے نواز شریف کے ساتھ اور اس کی وجہ سے وہ زرداری صاحب کی بات پر نہیں مانتے تو پھر زرداری صاحب چاہتے تھے کہ یہ فائر ہو جائے اور انہوں نے سپریم کورٹ ہوا ہی ہے کہ اتنا کوئی اچھا نہیں ہے بھارت کی طرف سے جب میسیج آ رہے ہیں اور میسیج کیا آ رہا ہے کہ آپ کسی کے جب وطن میں جاتے ہیں دیس میں جاتے ہیں تو آپ ان کے مہمان ہوتے ہیں اور مہمانوں کو ان کی جو آو بگت کا طریقہ ہوتا ہے وہ بڑا تیہ ہے سفارتکاروں کے حوالے سے جب وہ سفارتکار کی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو جو آپ کا بیانہ کونونشن ہے جنبہ کونونشن ہے اس کے اندر یہ ساری باتیں جو ہیں وہ تیہ ہیں کہ آپ نے کس طرح سے سفارتکاروں کے ساتھ معاملات تیہ کرنے ہیں اگرچہ آپ کی جنگیں بھی ہوئی ہوں لیکن سفارتکاروں کے ساتھ آپ ہمیشہ سلوک وہ رکھتے ہیں جو کہ یہاں بھی معاملاتیں ہیں اب پاکتان کے سفارتکاروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جی ان کی ایمیلیں ہیک ہو رہی ہیں ان کے گیس کی سپلائیز آپ سردی دیکھیں کتنی سافتے ہیں بھارت میں بھی سردی میں بھی سردی ہے کافی سرد وہاں پہ گیس کی سپلائیز محتل ہو رہی ہیں پانی ان کو نہیں ملتا ان کی جو عامد و رفت ہے اس پر پابندی ہے فیڈوم حمومن جو ہے اس پر پابندی ہے ان سے پوچھ گیس کی جاتا ہے ان کو انٹیروگیٹ کیا جاتا ہے اس سارے لوگر میں سم اپ کروں تو جو ہمارے سفارتکار ڈلڈی میں سرف کر رہے ہیں پاکستان کے سفارتخانے میں ان کو حریص کیا جا رہا ہے کتنی شرمدار پاتے ہیں بلکل صحیح اور ابھی پتہ کیا ہوتا ہے آپ نے کبھی جینا یہ جرگے میں جا کے بیٹھے ہو یا کوئی وہ جو خاندانی دسیبیٹ کے لیے ہوتا ہے جب طلاق ہوتی ہے تو ایک وہ چلتا ہے اور یہ بات میں کہتا ہے کہ میں میں نے موزے دیئے تھے وہ واپس کرو میرا لوٹا واپس کرو دونے سیڈرز ہی ہونا ہوتا ہے انجیار پاکستان کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ پاکستان اور انڈیا جب ایک دوسرے کسی ایک کے ساتھ کچھ ہو جائے وہ بات کرتا ہے تو دوسرا بھی شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے انڈیا کے پاس پراپیگنڈا کی مشینریز زیادہ ہے تو وہ زیادہ پراپیگنڈا کرتا ہے لیکن ایک بہت امپورٹن ہے انڈیا نے بھی یہ کچھ کیا ہے نا پھجلے دنوں نے لیٹر لکھنے کی کوشش کی باقی سب کچھ کیا یہ خبر پھر سے اٹھی اس مجھے لیکن مجھے چھ مہینے پہلے کا یاد ہے مجھے تین مہینے پہلے کا یاد ہے مجھے آٹھ مہینے پہلے کا یاد ہے پاکستان کے فارن آفیس اور ایمبرسی سے یہ کمپلینز جا رہی تھی آپ کی میموری تازہ کرتا ہوں اور وہ یہ ہے آپ نے وہ ویڈیو دیکھا ہوگا جہاں پہ ایک ڈپلومیٹ جا رہا ہے اور اس کے گیٹس موٹر سیکل والے آکے کھڑے ہو گئے اور اس کو روک لیا ہے اور اس کے بچے بیٹھے ہوئے اور وہ بچیرے حراس ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کے واقعات بہت ہوئے ہیں انڈیا کے اندر اچھا اب وہ ہماری ہمیں کیا بتایا جاتا ہے وہ جی اسلام بات کلپ کی ممبرشپ نہیں دیرے جی ہمارے ساتھ آتے اچار ہوگے او یار انلادہ نالو ایسا مجھے تو مرے گئی فارن صاحب کچھ عرصے میں کوئی بولی وڈ کی مویی نہ جائے بولی وڈ کا بھی یہی حال ہے دیکھیں پتہ کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کمپنی آف لیوزر سے ہوتی ہے مارکی جیگہ وہ سب کو تباہ کرتی ہے ان کی جو ابھی حکومت آئی بھی ہے اس کے ساتھ جو ایڈیالوجیکل گروپ بنا ہوئے وہ اسی کسام کا بنا ہوئے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے انڈیا میں اب تو گوست کھانا بھی مسئلہ ہو گیا بھائی اس کے اندر آپ کی جانات آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں ان کے بھائی جو ہے وہ ان کی فال کے جرنیل بھی رہا ہے بلکل بڑی کا دیکھیں کیا ہو رہا ہے جی اور انہوں نے سرنگی کہتے ہیں بھائی پولیس والے انسان کی زندگی جو ہے گائے سے زیادہ گائے کی زندگی انسان سے زیادہ ہوتی ہے ہاں بلکل اور وہ واقعہ یہ تھا کہ وہاں پہ جو ہے گائے کے نام پہ جو ہے فسادات پھوٹ پڑے اور وہاں پہ پلس والے کو مار دیا گیا پلس چیف سے اس ریاست کے پوچھا جا رہا ہے تو وہ آگے سے کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارا پلسمنٹ کیسے مارا گیا ہمارے لیے یہ گائے کیسے کٹی تھی آپ کی سٹیٹ کی حالت ہو گئی ہے تو آپ دلی میں کوئی زیادہ بہتر حالات سمجھتے ہیں یہ تمام واقعات جو ہم نے بار بار اٹھائے ہیں دوبارہ اٹھا رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں اور اس کے اندر یہ جو جی میل کا ان کے ای میل کا جو ہے ہیکن کا ماملہ ہے اس کا سارے 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 سب کے سامنے آگیا ماملہ یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جب ایسا ہوتا ہے ہمارے صحافی حضرات بھی انڈیا کی سٹوریز اٹھاتے ویون ان کے کم اکوئی ہے اس سے اٹھایا چھاپا ڈالا کانیر چھاپ دی اور اوپر ہیڈ لائن بھی انہیں کی دلی اور کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے یہ ریاست کا نیرٹیف جو ہے نا انڈرمائن کر رہا ہوتا ہے انڈرمائن بل کو صحیح ہے ہم ہاں سے کالر ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے بھائی یہ پھر امن کی آشا ہم کی طرف لے کر جائیں گے ہمیں تو بڑی کوشش کی کتار پر کھول کے بھی لیکن وہاں سے کوئی کسی قسم کا کوئی ریسپونس نہیں جائے کون بات کر رہے ہیں نہیں بتائی گا اسلام علیکم میں کریم بات کر رہا ہوں نہور سے والے والسلام جناب حکم کیجئے جی میں رہا کر رہا ہوں کہ اب موڈی کو یہ کتا ہونا چاہیے کہ آپ پاکستان میں زرداری نوہ شریف کا حکمت نہیں ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ایسا عزیم لیڈر دیا ہے اس کا نام عمران خان ہے اس وجہ سے الحمدللہ اب وہ اوزر پانجاب میں پاکستان زند آباد کنارے لگتے ہیں کچھ میر بھی ان کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے اور وہ گھبرائی ہوئے ہیں اب اس میں تو کچھ کرنا ہے جس بندہ گھبرا جاتا ہے وہ اوزر اوزر کی اوٹے بوٹے شروع کر رہتا ہے آپ کی انڈرسپینڈنگ کو اسلام ہے جناب بڑی مربانی جناب لیکن ان کی مربانی سے آپ کی اجازت سے میں تھوڑا سارا اس چیز کو مزید ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں انڈیا کی انٹرنل پالیٹکس کو انڈیا کا پہلے تو کرتار پور کے اوپر تو ان کی تشفیح ہو ہی نہیں رہی ہے ٹھیک ہے انہوں نے اور کچھ نہیں ہوا نا پاکستان سے اس کے بارے میں انہوں نے یہ کیا کہ انجیو سے کہا کہ جی بہت تاریخ ہو ہوا انجیو کے لوگوں کو پٹ کے ان کی جو ہوتا ہے نا ان کی جو پگڑے ہوتی ہے وہ پین آکے جو ہے نا ان سے پترو ٹیسٹ کھرا دی انجیو ہے ٹھیک ہے اور وہ کیا کہا رہی ہے جی فلاو ہو رہا ہے سکھوں کے ساتھ یہ کو ہم لوگوں نے اپنے محبت آپ کو دکھا دی ٹھیک ہے اور ہم جو ہے امن چاہتے ہیں انڈیا کے اندر بی جی پی کے پیچھے سر آپ بڑی اپورٹن باگ کریں کالرہ ہے جو بھی شامل کر رہے ہیں سب سے پہلے کالرہ کان کہاں سے بول رہا ہے پی بتائیے ہیلو شامل ایکم جی کون سب کان سے جی میں شباب بات کروں بکھر سے جناب حکم کی جو فرمائیے پرہ صاحب جی میں سوال ہے کہ انڈیا راہ لوگستان میں پھیلا ہوئے ہارزہ پھیلا ہوئے ہماری حکومت انڈیا سے خلاف کب ایکشن لے گی جب انڈیا ہم پر دوبارہ کبڑ کر لے گا اس کے راہ کے ایجنڈ ہے ادھر کب کریں گے انڈیا سے بہت بہت شکریہ آپ نے بات جو ہم نے جل جیتی کرنی بات کرے ہاں لیکن لیکن بیک ہو یا نظاتی نہیں کرنی چاہیے گی اب بات یہ ہے پاکستان اللہ کا شکر ایک نکلی پاور ہے پاکستان کے پاس اتنی اندہ سٹیننگ آرمی ہے آج سے دس سال پہلے میں امریکہ کے بیسٹ کے پیپرز پڑھتا تھا وہ کہتے تھے آج گیا یا کل گیا پاکستان کے اندر کچھ نہیں بچے گا اور ماشاءاللہ اب دیکھیں ٹیررزم آپ کو نظر آتا ہے آپ کو مسائل نظر آتی ہے یہ ہماری بیٹل ہارڈنڈ آرمی ہے آپ کو جو ہے نا ان کو سلام کرنا چاہیے اور یہ اس طرح کی باتیں بھی ذہن میں نہ لائے کریں انڈیا قبضہ کر لے گا فلا کر لے گا ٹھیک ہے انڈیا نے دونمبریا کی ہے ہمارے ہاں کوئی نا کوئی ایسا غدار پیدا ہو جاتا ہے جس کو وہ فنانس کر گئے آپ کے ملکے اندر کوئی اپرائزنگ کرانے کی کوشش کرتے ہیں کوئی مستانی ہے بھائی ملک کے اندر نظام پختہ ہوگا یہ یاد رکھیں کہ سیکنڈ بولڈ بورٹ چل رہی تھی چرچل جو ہے نا وہ جب واپس پہنچے وہاں سے بارڈر سے ہو کر تو لوگوں نے کہا کہ ہمارا فلان اقصان ہو گیا فلا ہو گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ جی کوٹس اپنا کام کریں انہوں نے کہا ہاں جی کریں تو کہتے ہیں ہمیں پھر کوئی نہیں ہر آ سکتا آپ کے ملک کے اندر کوٹس بھی کام کرتے ہیں نظر آ رہے انڈیا کے اندر اگر پرائی منسٹر جائے گا نا جنگ پہ باہر کسی بارڈر پہ تو واپس آکے کہے گا کہ گائے جو ہے نا وہ بچی نہیں ہے یا ان کا مارڈ ڈال آ گیا تو بات یہ ہے کہ پاکستان is actually improving itself اور آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ سب سے بڑی اگزامپل آپ کو دے دوں جی آپ کلبوشن جادب کا مثال سامنے آپ لے رہے کس طرح سے اس کو پکڑا گیا کتنا بڑا نیٹ ورک اس کی وجہ سے ایکسپلور ہوا اور یقیناً اس میں ہم نے کاروائی کی ہے تو اگر یہ ہمارے ریاستی ادارے اتنے فال نہ ہوتے ویجلنڈ نہ ہوتے تو اتنی کامیابیاں کبھی ہم سمیتھ نہ پاتے اور آپ کو بتا بلوچستان کی جو سٹرٹیجک ایمپورٹنس ہے گوادر کی وجہ سے اس کی وجہ سے یقیناً سٹیکس ہیں کئی ممالک کے اور ان کو ہمیں ہچی طرح سے پتا ہے کہ ان کو ٹیکل کیسے کرنا ہے سر انڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں انڈیا میں پردر پاکستان کی طرف سے یعنی حالیہ مہینوں میں کتارپور سے لے کر باقی جو پاکستانی مزیراعظم صاحب کا جو بیان آتا ہے انہوں نے بار بار یہ کہا ہے کہ آپ ایک قدم بڑھائیں گے ہم دو قدم بڑھائیں گے اچھا انہوں نے ایک قدم کوئی نہیں بڑھائیا لیکن ہم نے اپی طرف سے پوری اپتی شوکی کرتارپور کر کے ہم نے کہا جی کہ ہمیں آپ کا وہاں پہ رہنے والے سکھوں کا خیال ان کی مذہبی جذبات کا خیال ہے ہماری یہ فورن پالیسی ہے یا ڈپلومیٹک سٹانس ہے وہ کتنا کامیاب جا رہا ہے اگر آپ کمپیرزن کرنے ہمارے پاس بڑا کمپیٹن فورن منسٹر آگیا ماشاءاللہ ان کی زبان جب بھی وہ موں کھولتے ہیں تو اتنا آرٹکلیٹ بولتے ہیں کہ بندے کا جی چاہتا ہے اور ان کا امپیکٹ بھی ہے پہلے جو ہے وہ بھانگیا ہے ہم نے بات بھی کی تھی اس کے بعد جو ہے ان کے امبیسٹرڈر جو ہے وہ آرمی چیف سے ملے وہاں جا کے جن لوگوں نے وہاں سے ریکوبر کرایا تھا بھاڑوں سے جو مانٹینئر تھے تو ان کو بیجز بھی دیئے گیا اور بڑا وہ طریق بھی کی تو ہمارے جو ہے سٹریٹیجک ایکسپلوریشن اپنے فلسٹکٹر میں سب سے دوستی کر پائے ہم کوشش کر رہے تو دیکھت اس بیری افکٹی لیکن لیکن لیٹس کم بیکٹو انڈیا بکاوز انڈیا از امپورٹن آپ نے سکھ ہوگی بات کی تھی تو ایک سکھ ساڑ ہے بہت زبدستان میں بہت زبدستان میں بہت زبدستان میں بہت زبدستان میں بہت زبدستان انڈیا کی آج کی اکانومی جو ہے وہ اس کے بنیاد پر کھڑی اس کا نام ہے من محن سکھ بہت کچھ یہ سے بیلے آپ بات کر رہے ہیں ہمیں کالنے جوائن کی ان سے بات کر لکھ رہے ہیں اسلام علیکم کون کہاں سے بول رہا ہے علیکم جی واریکم سلام فرمائیے میں اپنی علی بشناور سے بات کرنا چاہتا ہوں جی جناب آپ بات کر رہے ہیں حکم کریں یہ بہت ہوں کہ بات ہمارے ساتھ سرحاصل زیادیہ کر رہا ہے تشمیر پر بھی سرحاصل زیادیہ کر رہا ہے سبارتاری کی اصول کے لئے حیاتر زیادیہ کر رہا ہے ہمارے نان خان ساہ کو چاہیے کو آپ کو ہمتے کے لئے جنرل سکھتے کے ساتھ بات کریں اور پر فوری ایکشن لینے چاہیے کیونکہ ہماری اپنی علی بشناور سے بات کر رہے ہیں صحیح ہے آپ کی بات سمجھا گی میرا خیال میں لیکن آباز ذرا ٹوٹ رہی تھی اچھا اب جو ہے نا وہ ایک سکھ حضرت یعنی کہ ایک لیڈر ناشنل لیڈر منموان سنگھ کے اوپر ان کے ایک اسسٹم نے کتاب لکھ دی کتاب تھی ایکسیڈنٹل پرائی مینیسٹر اور اس کتاب کے اندر انہوں نے دکھایا تھا کہ کانگریس نے اس کے ساتھ کیا جاتی ہیں اس کی ان کی زندگی پہ اس کتاب کے اوپر ایک فلم بنائے گی اس کا نام دی ایکسیڈنٹل پرائی مینیسٹر ہے اور امیزنگ لی کس کو رکھا ہے ان کی جگہ پہ انہوں پم کھیر کو جو کے مانا جانا مجرم دے مو جی کے چم چاہے پورے انہوں نے سم سے شپ کو وہ کرتا رہے اچھا اب اس بندے نے جس طرح ان کو پورٹرے کیے ایمینی اس اگریس فلم ٹھیک ہے اور پورٹرے کیا سکر رہے جیسے خدا نہ خالتا کوئی ڈیٹارڈیڈ یا کوئی وہ اچھا اس طرح کی حرکتیں کر کے پتہ ہے انڈیا ہم نو نو میں بتاتا ہوں انڈیا کیا گیم کرتا ہے انڈیا کے اندر ابھی بی جے پی جا گیم کر دی ابھی یہ ہوئے تاکہ کونگٹس خراب ہو پچھلے الیکشن میں انہ آزارے نام کا ایک بندہ آگیا اس نے آگے بھوکر کال کر دیا اور بہت کچھ کیا اس کے بعد کرپشن کرپشن ہونا شروع ہوگی منمون سنگھ جیسے بندے کو تروا دیا اور اس کے بعد موڈی کی حکومت آگیا موڈی کی بلکل صحیح ہے تو ایسے وقت میں انظار کریں یہ تمام جو ہے نا اب ٹیکٹکس انڈیا میں کام نہیں کرنے والے انڈیا ہمیں پروپیز گورنٹ آ جائے گی ہم اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں کہ انڈیا نے اپنا ریٹورک چینج نہیں کیا وہ اسی پرانے فریم اپ مائنڈ میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہم یہ چیزیں کرتے رہیں گے انڈرنیشنل کمیونٹیز کو بائی کرے گی ایسے اب ایڈیا کو بھی دیکھنا چاہیے کہ انڈرنیشنل کمیونٹی بائی نہیں کرے گی پاکستان نے اپنی سٹریٹیجیز کافی حد تک بدل دی ہیں سٹریٹیجیز کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو امریکی صدر نے بھی کافی اپنی سٹریٹیجیز بتلی ہیں ہمیں شاید ایسے نہیں لگتا تھا کہ جب وہ آئے تھے تو انہوں نے جب امریکہ فرسٹ کی بات کی اب میں ایک امریکہ گریٹ اگین کی بات کی تو کہ وہ فوجوں کا انخلہ چاہیں گے ہمیں لگتا تھا کہ اس طرح ان کی مخاصبانہ پالیسیز ہیں شاید وہ اپنی افواد میں مزید اضافہ کریں اور جنگ و جدل کا جو سامان ہے اس کو بڑھتے رہیں اس طرح سے انہوں نے کئی جو ماحولیات کے اوپر اگریمنٹ ہے اسے بھی بدراؤ کر لیا ایران کے اوپر اپنی سٹانس کو مزید سخت کر دیا دیوار بنانے کی بات بھی کی لیکن حالیہ کچھ دنوں میں جو ان کی طرف سے سٹانس آ رہا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ کچھ پالیسیز امریکہ کی بھی تبدیل ہو رہی ہیں اب ان پالیسیز سے اس خطے پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے اس پہ انالیسز میں آپ کا فرق لوں گا ایران پہ تو خیر انہوں نے کہہ دیا کہ ابھی ہمارا فوج واپس بلانے کا ایسے طرح ارادہ نہیں ہے ایک پہ بتائی گا ایران کی صورتحال شام کی صورتحال سے لگتا ہے ایک ہے بہتر ہے وہاں پہ فوج واپس نہ بلانا اور شام سے فوج کا انخلاء یہ دونوں چیزیں وہ کیسے آپ دیکھتے ہیں بڑا سمپل ہے جی جو عراق کے اندر حکومت آج کھڑی ہے اس کی ساری داخل بیل دیو ہے وہ امریکہ نے ہی ڈالی تھی جب ٹیک اوور کیا اس کے بعد صدام حسین اور ان کی پوری پورا سسٹم باتس پارٹی ختم ہوگی اور اس کے بعد یہ ہے عراق کے اندر ایک پارلیمنٹری سسٹم آیا جس کے اندر آپ نے وزیراعظم صدر دیکھا اس کے اندر کا جاتا ہے کہ ایران کا انفلوز کافی زیادہ ہے لیکن پھر بھی بیار پارٹنرز بکاوز بے آر بیسٹ اپون بی کنیکشن بید امریکہ سیریا کے اندر یہ باشد الاسد ہے ان کو تو یہ بیسی انمی کہتے تھے جیسے صداو حسین بچ جاتا اور پھر اگر فوجیے بیٹھی ہوتی تو اسی طرح سے یہاں کے حالات ہے سیریا کے سیریا میں ایک اور معاملہ ہوا کہ ان کی سنٹرل گورمت ہوگی کمزور دائش بھی آگی اسرائیل حزباللہ کے خلاف اپنے آپریشن کرنے میں لگ گیا ٹرکی کردوں کے علیدہ کرنا شروع ہو گیا باقی عرب ملکوں نے بھی اپنا وہاں پہ کام کر لیا لوس جو کہ علائے ہے بچرالسد کا انہوں نے بھی اپنی فوجیے وہاں پہ ڈپلائی کرنا شروع کر گیا اور آپ کے سامنے آگیا اب ان تمام چیزوں میں سیریا کے اندر یہ دار ہوتا تھا کہ اگر آپ نے وہاں پہ کیا تو اسکلیشن نہ ہو جائے کہ آپ گلوبل کوئی ورلڈ وار کی طرف نہ چلے جائے تو اس کے اندر انہوں نے اٹھا کے جہنا اپنی فوجیوں کے انخلاقی بات کیے جس پہ بہت مراز ہے امریکنز سادر میٹر ساری ہے سیکٹری دیفنیز انہوں نے دیزائن کر دیا اس بات پہ لیکن رگارڈلیس آب دائٹ ایک فرق ہے اراک میں اراک کے خلاف ایک کہانی بنائی تھی سادر بوش نے کہ کسی طرح سے اراک نے نائن ایلیون کے اندر رول پلے کیا ٹھیک ہے بات میں پتا چلا نہیں ہے نوکلیف ویپنز کی بات کی واریٹ کی بات کی ویمڈیز کی بات کی لیکن وہ بھی ثابت نہیں ہوئے لیکن باہر کے وہ کہانی تھی یہاں سیریا نے کبھی بھی امریکہ کے اوپر ناتو اٹیک کیے نہ ہی اس کا کوئی تعلق ہے تو اب انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمیں پلسیا سمجھا ہوا ہے نا تم نے کہ جہاں پہ بھی کوئی امن کا مسئلہ ہوگا ہمیں بلالوگے یا ہم آ جائیں گے ہم نہیں کریں اب ہم نہیں کریں اپنے اتحادیوں کو بھی کہہ چکے ہیں مفت میں نہیں ہوگا کام بلکت صحیح وہ پیسے ہی کی بات کرتا ہے اور پیسہ جو ہے اپنے ملک میں ساری دنیا سے مکنہ بزنس اپنے ملک میں باپس لے جا رہا ہے اور وہ آپ کو نظر آتا ہے لوگوں کی تنخائیں بڑھ گئی ہیں ان کے لائف ٹائل ایمپلائیمنٹ بہتر ہوگی تو جو کچھ بھی ہو کو اپنے ملک نہیں بہتر ہے یہاں پہ ایک نقطہ جو آپ نے بات کی ہے ریٹویٹ کی بات کی ہے کہیں جگہ پہ ریٹویٹ اس لیے کہ سیچویشن جو کی توں ہے یہ زیادہ بگڑ گئی ہے اب افغانستان کی بات افغانستان بھی لے رہے ہیں شام کے اندر بھی صورتحال خوف خاص بہتر نہیں ہوئی جس مقصد کے لئے امریکہ جائے تھا وہاں حکومت ہے نا لوگ جیہاں تو ریٹویٹ دو قسم کی ہوتی ہے ایک ریٹویٹ ہے کہ جی آپ بس طرح تسلیم فہم کر کے اور واپس چلے جائیں دوسری ہے سٹریٹیجیکل یا جزدیراتی ریٹویٹ جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی وقت ہمارے قابو میں نہیں ہے ابھی ویٹن سی کی پالیچی اپناو واپس جاؤ پھر واپس آجا اس کو بیسے آپ نے سٹریٹیجیک کہہ ریا بابیہا بیسے ٹیکٹیکل ریٹویٹ کہتے ہیں کہ تیمپریری آگے پھر واپس آجائیں لیکن ریگارڈلیس آف دار افغانستان کے اندر بھی تو بات ہوئی نا یاد ہے میں آپ کو کہہ رہا تھا آپ کو یقین نہیں آرہا تھا میں کہہ رہا تھا کہ یہ افغانستان سے بھی فوجے کم کریں گے اور اس کے بعد جو ہے اب اعلان تقریباً ہو گیا کہ وہ فوجے کم کریں گے مجھے تو اس دن کا انتظار ہے جب یہ کہیں کہ ہم جا رہے ہیں ہاں نہیں فوجے کم کر گیا ایسا ایسا پہ جو ہوگا لیکن دیکھیں میرا concern نہیں ہے میں پاکستانی ہوں مجھے اپنے چار باندر سٹریٹ ہے یا واقعی ریٹویٹ ہے وہ کیا لگتا ہے ٹیکٹیکل جو ریٹویٹ کی بات وہ ہمیشہ رہ گی امریکہ کے اندر ہمیشہ سے دو فلسفے رہے ایک انگیجمنٹ کا آپ کہیں اور بہت جائیں اور اپنا ورلڈ ویو کو پھیلائیں اور دوسرا دوسرا آئیسوڑنیشن مانگو ڈاکٹرین سے ان کے ایک صدر ہوتے تھے انہوں نے یارپ کو کہا تھا کہ جتنا فساد یارپ نے کرنا ہے ہم آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھیں گے لیکن امریکہ کی امریکاز کی طرف تم نے مزے ڈالی وہ مانگو ڈاکٹرین جپان نے توڑی تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں جس کے بعد امریکہ افیشلی جہاں پرل ہاربر کی وجہ سے جنگ نے آیا تھا لیکن یہاں پہ اب وہ ایسیلیشنیزم 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 جہاں وہ دوبارہ اس لیے آ رہا ہے کہ امریکہ کہتا ہے کہ آپ نے ہمیں یہ کہا کہ تو صرف وہ کردار ہو تم سب کے چوکدار ہو آجو اس کے بعد کیا کیا اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہمیں الجھا دیا ہم سے پیسے بھی لیتے رہ گئے ہماری ساری جابز بھی لے گئے ہماری انویسمنٹ بھی اٹھا کے اپنے ملک میں رکھ لی کہ جی تم تو سرکاہ سردار ہو یا اب ایک اور ہاں لیکن تم تو سردار ہو اور جہنا تم جہنا قربانی دو اور اس کے بعد ہم قربانی دیتے رہے ہمارے لوگ جابلیس ہوگئے اب جو ہے ایسا نہیں ہوگا مجھے سرداری تمہاری لیتے نہیں چاہیے لیکن مجھے پیسے اپنے قدموں پر کھڑا کرنا ہے ایک نکتہ یہ کہ امریکہ کا جو ہے وہ جو کمپیٹیشن ہے اکنومی کلی وہ چینہ کے ساتھ باقی تو فورسز ان کے ساتھ اتنا نہیں ہے اب چینہ نے جو ٹیڈ وارن کی ہوئی آر دس مہینے اس میں چینہ نے اس کو اس کا ڈیٹا یہ ہے کہ سیونٹی فور بلین ڈالرز کی امریکہ کو لاؤسز ہوئے ہیں اب چینہ پلس کی ریپورٹ آئی ہے لیکن آپ نے سنو ہوگا کہ دھائیس سو ارب کی چینہ کو بھی ہوگی نہیں نہیں میں نے ایک نہیں نہیں ایک منت کی میں ڈیٹا شیئر کر رہا ہوں اوورال انہوں نے میں جو میں بات کرنے کا مقصد ہے اوورال امریکہ کو اس کا زیادہ نقصان ہوگا ہے کیونکہ امریکہ نے قرض بھی پے کرنا ہے چینہ کا ٹھیک ہے پریلین آف ڈالرز کا ہے اب کیا امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ الائن یہ جو آپ کے لئے بار پالیسیز کہہ لیں یہ باقی کہہ لیں یہ الائن ٹوورڈز چینہ ہے کہ چینہ جسے کی سٹریٹیجیکل جو بھی موز لے رہا ہے امریکہ بھی اس کو فالو کر رہا ہے دیکھیں پہلی بات ہوئی ہے چینہ جو ہے فیزیکلی تو کچھ نہیں کھا رہا ہے سب وہ بنا رہا ہے یہ جو ہمارا ہے بی آرائے کو بڑھا رہا ہے بی آرائے کے علاوہ جو ان کی ٹویڈ میچوڈ پر نہیں نہیں hang on allow me to just point it out کہ بی آرائے ہو گیا اس کے اندر افریکاس کے اندر انہوں نے بڑی انویسمنٹ کی ہے اور جگہوں پہ بھی کی ہے چینہ نے لیٹن امریکہ لیٹن امریکہ میں بھی وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن ایک بات میں بتا دوں آپ نے ابھی خود ایک ہنٹ کیا کہ جی لون جو ہے نا وہ دینے ہیں چینہ کے امریکہ امریکہ نے دینے ہیں ایک اور بھی معاملہ ہے آپ کو پتا ہے نا کہ کتنے ٹریلین ٹریلین کا فورن کرنسی پریزور چینہ کے جی بلکہ کس میں ڈالر نے اور ڈالر بیٹھ جائے گا آپ جاتے ہیں بیجنگ جا کے نا ان کے لیڈرز کے جھوٹا پیا ہم سکرہ کو پینا چاہیی کیونکہ وہ بیری سمارٹ اور آپ کے کوئر بات کریں اب جو ان کی جوان کرنسی ہے یہ ایمیف ورل بینک نے ایس اکرنسی تو ری پی دیکٹ دلکل کر لیے لیکن چینہ نے اپنے ٹری فول رائز ان کی اگر آپ پانچ ہزار سال کی ہسٹری پڑھ لے تو انہوں نے کبھی بھی انوید کرنے کے فکرے نہیں کیا یہ جو لوگ کہتے ہیں ہمبک ٹوٹا کے بارے میں کہتے ہیں ایک بات میں بتا دوں میں سیدھ لنکا میں تھا اور وہاں سے ایئرپورٹ سیدھ میں کیا پیس کلومیٹر کا بارہ کلومیٹر کا سٹریچ تھا کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس پہ پیسے کتنے لگے گاجہ پک سے ہوتا تھے سوگت سادر کہتے ہیں 22 عرب ڈالر ان کا گاؤ سنے ایک کلومیٹر کتنے عرب لگے ایک کلومیٹر کے اوپر اور کتنا بڑا موٹر بہتے کم چھوٹا بنایا بنایا ہم بک چھوٹا کے وقت بھی انہوں نے جو پیسے لیے وہ کرپشن والے ہوئے اور اس وقت ہم اپنے کو بھار کر لیا کہ موجود اکمہ جو اس کو نہیں سمبھاد تھا اور ہم بک چھوٹا آکت 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 ہم ہمیں اپنا بھی کچھ نکال نا کہ پاکستان کا معاملہ ہے ان کے تعلقات کیونکہ بیانات جب امریکی صدر نے اب دیئے ہیں ریسنٹ پاس کے اندر تو رسپانس بڑا تگڑا گیا ہے پاکستان کی طرف سے جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے اب امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات یہ جو پولیسیز میں شفٹ آ رہی ہے اس کے اندر ہمیں کیسے نظر آتے ہیں یا کیسے ہوتے نظر آ رہے ہیں کوئی شفٹ آئے گی اس سوالے سے بھی یا سیم رہیں گے ہمارے پرائی منسٹر نے سر خروق کیا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا لیکن میں آپ کا ایک بات بتاؤ صدر ٹرمپ نے حکومت میں آیا تو مجھے ایک امریکن چینل نے لے لیا مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی اس پر کمنٹ کریں میں نے کہا جی امریکہ پرسٹ والی بات کی نا انہوں نے میں نے کہا جی مجھے ایک بات کی بڑی خوشی ہے پاکستان اور امریکہ کے اندر ہمیشہ رلیشنشپ ٹرانس ایکشنل رہا ہے دنیا کے ساتھ نہیں رہا ہے انڈیا کے لیے تو وہ آپ کے دودھ اور شہد کے نیرے باتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں آگر آپ کے آج وزیراعظم نے بڑی کھل کے باتیں کیے انہوں نے ایک تو حیرت کی بات کی اور دوسرا انہوں نے کہا ہماری جو پرائیورٹیز ہے ڈیپینڈنس سنڈروم سے نکھلو انہوں نے کہا اور وہ کیا ہے کہ جی امداد لے لیں گے امریکہ سے لے لیں گے اور اس کے بعد سیٹو سنٹو فلاں وار میں فلاں وار میں اپنے آپ کو بیج دالیں گے اپنا ہمارا بھی تو سٹیٹس کو اس کو چنگ سکتے ہیں تو اب جو ہے this is not going to happen اور پاکستان اپنے اوپر دلائے کرے گا اگر ہم نے دلائے کر لیا امریکہ بھی آپ کا دوست ہوگا چینہ بھی ہوگا روز بھی بن جائے سب دوست ہوں گے اور یقین خود مختار جو ریاستیں ہوتی ہیں ان کا وقار ہمیشہ بحال رہتا ہے ونڈرفور انیلیسیز ہی بہت شکریہ آپ کے انیلیسیز کا اور یقین جو امریکہ کی مووز ہیں اس سے ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو معاملات ہیں اور خاص طور پر ہمیں زیادہ کنسن افغانستان کے حوالے سے جہاں خود امریکہ کو ایک پلین ڈالر سے زیادہ کے نفصانات ہو چکے ہیں چار ہزار سے زیادہ فوجی اس کے جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں امریکہ اس حوالے سے بھی سیریسلی سوچے گا کہ اس ملک کے حوالے سے اس کی سٹریٹیجی فردر کیا ہو سکتی ہے اور پاکستان سے انوالمنٹ اس میں کیا رہے گی کیپٹر ڈیو سے اتنا انشاءاللہ نیکس ویقہ سے مراقعات ہوگی اللہ نگلہ